اسلام علیکم میں ہوں شیف جواد اور آپ کی لات رہتا ہوں ایک نائک زبرتی سی اثنٹکس اور سیکریٹسی ریسیپی آج جو ریسیپی ہے بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے بٹیر کڑاہی جی ہاں آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ بٹیر کڑاہی بنانے کا آسان طریقہ اور اثنٹک طریقہ کیا ہے تو اپنے ٹائم ویس کے بینے شروع کرتے ہیں اپنے ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹیر کڑاہی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ آئیل لیا یا آپ دو کپ بھی لے سکتے ہیں ایسا کوئی شو نہیں ہے جتنا آئیل ڈالیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر تقریباً دیڑ کےجی بٹیر ڈال دیئے بٹیر یہ دیڑ کےجی ریسیپی ہے بٹیر کی اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقی زبونہ فرائی کیا جب بھون گیا کلر آگیا بٹیروں میں اس کے بعد میں نے لسہ ندر کا پیسٹ اس کے اندر تقریباً ٹو ٹیسٹ کو ڈال دیا اس کے بعد میں نے تقریباً تین سو گرام یعنی کہ پاس ٹیمارٹر درمینی سائز کے لئے اس کے بعد ان کو میں نے کٹ کر بارک گرینڈ کر دیا دیکھیں بلکل پیسٹ بنا دیا اس کے بعد میں نے نمک ڈالا اس کے اندر اس کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی طریقی سے بھونا پکائی کا سہرہ داروں مدار آپ کے بھونائی کے ہی اوپر ہوتا ہے آپ جتنا اچھے طریقے سے اس کو کڑائی کو بھونے گے اچھی طریقے سے کڑائی بنے گی اور اچھا ٹیکسچر آئے گا بٹیر مسالہ بنانے کا آسان طریقہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں بہت دیہان سے اور اس کو نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر کٹی مرچے لی ہیں تقریباً ٹو ٹی سپون اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون ڈال مرچ پورڈر اس کے بعد ہلدی ہاف ٹی سپون اس کے بعد کالی مرچ پورڈر تقریباً ٹی سپون اس کے بعد زیرا ٹی سپون اس کے بعد تین ٹی سپون ہم نے ثابت دھنیا لینا ہے اس کو بارک بارک کوٹ کے بھون کے اس کے بعد کوٹنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال کے ملانا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے وائٹ پیپر تقریباً ٹی سپون دکھنی مرچ یہ دیکھیں کتنا ضابط سے ٹیکسچر اور اور خوشبو اس کی اٹھ رہی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر مسالہ کو اچھے طریقے سے ملا لیا یہ دیکھیں مسالہ ڈالنے کے بعد ٹیمائٹر اپنا آئل چھوڑ دیں گے ٹھیک اس طریقے سے اور خوشبو کیا بتاؤں آپ کو بہت زبردست سیاری ہے اس کے بعد میں نے گرین چلی تقریباً چار پیس اگر آپ سپائسی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ تقریباً ساتھ سے آٹھ پیس بھی لے سکتے ہیں یہ نارمل سپائس کڑائی کے ہیں اس کے اندر گرین چلی ڈالی یہ دیکھیں خلقی آنچ میں نے فلیم کر دیا اس کے بعد میں نے اس کو دھم دی دیا اس کے بعد میں نے ایک ٹیبلی سپون کسوری میتھی ڈالی فلیم سلو ہی ہے اور خوشبو بہت امدہ قسم کیا رہی ہے اس کے بعد میں نے زیرہ تقریباً ایک ٹی سپون لیا اس کو بھونہ بھوننے کے بعد میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا اس کے بعد میں نے تقریباً دس منٹ کے اس کو دھم دیا خوشبو کیلئے تاکہ سارے مسالہ کے خوشبو اس کے اندر آگئی ہوگی بہت بہترین قسم کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کڑائی بنانے کا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہم نے دیکھے چھٹ پڑ کڑائی تیار کر دی ہے یہ دیکھیں آپ بھی گھر میں بنا سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ٹھیک اس طریقے سے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہر ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ آپ کو پسند آئی ہوگی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور ہاں ایک خاص بات یہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسی میری ویڈیو ہو جو آپ کو سمجھنا آئی ہو یا آپ کچھ ایسے سوال ہو جو آپ پوچھنے ہو تو آپ مجھ کو کمیٹس باکس میں ضرور پوچھیں کیونکہ میں آپ کے ہر کمیٹس کا جواب ضرور دیتا ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی سی ہوگا میرے آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گی تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو ملتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیر رکھیں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ